دوستو ہم بات کرنے والے ہیں نیو ہوم ڈیجائن بارہ بائی بیش اسمالسٹ ہوم ڈیجائن بتانے والا ہوں یوٹیوب پر آپ کو پہلی بار ملے گا اتنا چھوٹا کا کہ آپ دیکھتے ہیں موڈل بارہ بائی بیش میں بنا کر رکھا ہے بہت ہی چھوٹا گھر ہوتا ہے بارہ بائی بیش بہت ہی کم جگہ ہوتی بات میں نے آپ کو ایک شنگل فیملی کے لیے بہترین ڈیجائن بنا کر دیار کیا ہے چھوٹی سے جگہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ہم چھوڑائی کی بات کریں تو یہ 12 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو ماتر 20 فٹ میں ہے اور بہترین انج آپ کو میں نے پلان منا کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس موڈل کو آپ کو پرنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ہم مین گریڈ رکھا ہے اور یہ میں نے اکھڑکی لگا رکھی اوپر آپ دیکھیں آپ کا گراونڈ فلور یہ فرسٹ اور یہ شیکنڈ آپ کو دیکھانا چاہوں گا اس کو اگر آپ ٹرانسپیرنس کریں تو اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھ جائے گا شارہ پورا دیکھ سکتا ہے یہ پلان ٹرانسپیرنس ہے اور یہاں پر آپ کو اندر یہ کھڑکی اور جو بھی شاروں طرف سے آپ دیکھ لو بہترین سے پلان آپ کا یہاں پر دیکھ جاتا ہے 12 فٹ میں پورا ہوم ڈیجائنگ اگر دیکھیں میں آپ کو یہاں پر کچھ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ جگہیں بہت کم ہیں تو اسی حساب سے میں نے بنایا ہے تو یہ پورا پلان میں آپ ڈسکس کرنے والا ہوں تو بنے ریس بوڈیوم لگاتا اور میں ہوں پوان جاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہو نیو ٹیک چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کل کا بٹن آتا اس پر کلک کر کے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو سبسکرائب ضرور کروں گا میں گراؤنڈ فلور جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہو یہ ڈیجائن آپ کو دیکھتا ہے ٹیک ہے آپ دیکھ لوگ یہ اور آپ کا یہ مین گیٹ یہاں پر لگا ہے اور یہ کھڑکی ہے تو اگر آپ مین گیٹ سے جیسے انٹر کرتے ہیں تو سبسکرائب میں آپ کو پارٹیشن یہاں بتا دیتا ہوں جو پیچھے کا جو میں نے یہ نکالا یہ آٹھ فٹ کا ہے ٹیک ہے چڑھائی تو خودہ بارہ ہے تو لمسے دوالیں اٹھانے گا تو گیارہ اندر بچے گا اور یہ ٹوٹل بی سے تو انیس اندر بچے گا ٹیک ہے تو یہ آٹھ فٹ کا میں نے یہ پورشن نکال دیا ٹیک ہے یہ اس قد آپ کو بچا ہے گیارہ فٹ گیارہ فٹ میں چھے فٹ میں آپ کا جینہ ہو گیا پانچ فٹ کا یہ آپ کو ڈسک کے لیتے ہیں تو آپ کی ریکوارمنٹ جو بھی ہوں 8 فٹ کا تو ایک لمبا سا کامرہ نکالا ہے ٹیک ہے یہ پیچھے آپ کا 8 و 11 اب میں نے یہ کیا نکالا بھی بتانے والا ہوں آپ کو اور اس کے بعد جیسے انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ 11 فٹ جگہ بچے اس میں میں نے 6 فٹ میں چوڑا ہے 3 فٹ ادھر چوڑا 3 فٹ ادھر چوڑا ہے یہ آپ ڈھائی 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 کرلو ڈھائی فٹ ڈھائی فٹ کا ٹیک ہے جینا ادھر 6 فٹ ادھر چھے جا گا چھے ادھر اوٹر ٹوٹلonents کی بات کریں یہ ایدھر 6 فٹ ہے اور یہ پانچ فٹ ہے ڈھائی ڈھائی کہ نکالو گا تو یہ دھوٹل تر ٹوٹل 6 فٹ بچے گا اگر تینکے نکالو تو یہ 7 فٹ اندر بچے گا ڈھائی نکالیں کیونکہ یہاں آپ کا اونکہ میں نے بناہ رکھاک ہے کچین یہ دھر چھے ہاں یہ ہوا ہے 6 و 6เปلا comma خلال جائے گا اور یہ 6 فٹ میں آپ کا یہ coverage 05 فٹ ہے جینا five 5 feet کے ل linear در چلڑ یہ حساب سے 3 feet در چلڑ ہے اور یہ گیلری آپ کی وجہ کے لئے پوچھتے ہو 15 feet ہے اس کا مطلب ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو بائک ہے تو بائک کی آسانی سے یہاں بھی گھڑی ہو سکتے ہیں اس لئی میں نے چھوڑا رکھا ہے اب جو اگر آپ دیکھئے اوپر نہیں بنوانا چاہ رہے ہیں تو تو آپ یہ میں نے پورشن نکالا ہے یہ لیٹنگ واتھروم کا ہے کیونکہ جگہ بہت کم ہے اور کئی آپشن نہیں ہے بننے کا تو اگر آپ اوپر دیکھی بنوانا چاہ رہے تو ٹھیک آپ اوپر ارجسٹ کر سکتے ہیں لیٹنگ باتروم لیکن پہلے آپ کو اس طرح پیسہ نہیں ہم نیچے ہی صرف سب کچھ ارجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے میں نے جو گیارہ فٹ تھا گیارہ فٹ میں میں نے چار فٹ کا یہ نکال دیا ہے ٹھیک چار ٹرچل بارہ فٹ چڑھائی تھی تو جو دیوالیں نکال دیں تو چار فٹ کا لیٹنگ باتروم اور ادھر آٹھ کا بچے گا چار ہو جائے گی چڑھائی آٹھ ہی ہے تو آپ اس کا گرد کی یہاں سے دے نہیں سکتے کہ یہاں پر جینا ہے تو آپ جیسے اندر جائیں گے تو روم سے آپ اس کا دے سکتے ہو یہاں پر لیٹنگ باتروم کمائنڈ کر دیا ہے میں نے اگر آپ کو صرف فرشٹ فولور بنوانا ہے تو گراؤنڈ فلور تو نہیں تو آپ اس کو اوپر ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا تو آپ اوپر بانوانا چاہیے کہ یہاں پر سکتے ہیں سب کچھ ارجسٹ کر لیں اوپر آپ کا پورا بہتری مکان نکال آئے گا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ تو کیسے میں نے کمپلسری کر دیا یہ کیچن ہو گیا یہ چھوٹا سو روم نکلے گا اور یہ آپ کا یہ اتنا گیلری ویالی سب نکل کے اوپر چڑھ جائیں گے اب یہ ڈیپینڈ آپ کی ریکوارمنٹ بکرتا ہے اگر آپ دو فلور بنوانا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو پر کر دو نہیں تو یہاں پی رہے ہیں کیونکہ اگر اسٹارٹن ہے تو اس کی لیٹنگ واتروم کی کمپلسری ہے تو آپ کو کہیں کہیں ارجسٹ کرنا پڑے گا جگہ نہ ہونے کرن میں نے یہاں پر ارجسٹ کیا اس کا روم اس کا گیٹ جو ہے آپ کو اندر سے جائے گھڑی ہے اور میں نے یہاں پر ایک تلکی دے رکھی ہے آسانی سے اور اب اس کے بات کر لیتے میں فائسٹ فلور کی دیکھیں فائسٹ فلور میں کیا میں نے بنایا ہے دوستو وہی جو آرٹ فٹ کا تھا یہ تو آرٹ فٹ کا پورا روم نکل آئے گا اگر آپ نیچے لیٹنگ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ جگہ جو بچ رہی تھی چھے فٹ تو یہ جینہ پانچ فٹ تو جینہ نکل گیا ٹھیک اب بستا ہے آپ کے پاس چھے فٹ کا یہاں تک چھے فٹ کا ہم نے دھائی فٹ آگے بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے جو چھت جھے ڈائیپ کا آپ کو دیکھ رہا ہو یہ ڈائیپ رگر آپ آگے بڑھا لیں گے تو یہ آپ کا بھی آرٹ فٹ کا ساڑھے ساتھ اور آرٹ فٹ کا ایک روم اور آگے نکل آئے گا یہ ایک پیچھے ہی نکل آئے گا یہ آپ کی شیرنیا اور یہ تھوڑا چھے فٹ کا آپ سے سپیش بچہ رہتا ہے تو یہ آپ دیکھیں تو اور شامنے سے میں نے یہاں پر کیونکہ بالکنی دے نہیں سکتے ہیں کیونکہ بالکنی میں ہی روم پہ منایے تو میں نے اب یہ ایک گلاس دار آپ کا بڑا سا ڈکڑکی دے دیا ایک چھوٹا سا ڈکڑکی دے دیا آپ اس کو کھول چکتے اس کو پرانیٹ آپ بلوک کر سکتے ہیں کسی آپ بنوانا چاہرہ ہو یہ تو یہ پہ پورا پوڑا تو یہاں پہ آپ کو اوپر دو room 1 روم مل جاتے ہیں یہ اگر آپ نے ارجسٹ کا لیا یہ ارزشک نہیں تو اوپر اٹھشک کرنی پڑھے اوپشن ہے یہاں پر ایک یہ آپ پر depend کرتا ہے اور لاشٹ کے کرم بات کریں تو میں صرف جینے کو ڈھک دیا ہے اور کچھ نہیں منایا اور یہاں پر آپ دیکھی ہے اس شات لگا دیا بس گیٹھا کر آپ اوپر آسانی سٹیل سکتے ہو تو یہ بیسٹ موڈل مجھ کو لگا کیونکہ کم جگہ میں اور ساری چینجیں بننا ایم پوشبل تھا تو آپ پر یہ depend کرتا ہے جو نیچے والا پوشل آپ کو تھوڑا سا کنجسٹری لگ رہا ہو کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے تو یہ آپ کو نکالنا جو کمبل سری ہے کہیں نہیں کہیں آپ یہ تو اوپر نکالیں اگر آپ سنگل فلور بنوانا چاہ رہے سٹارٹنگ بیسہ کم ہے تو آپ کو یہیں نکالنا پڑے گا اور اگر آپ لگا دیکھیں آپ نیچے سب کچھ ابھی رجیسٹ کر لیتے تو آپ کو اوپر آرام سے دو روم بیترین سے دو روم نکالاتا دیکھیں گے نا بیترین سے آپ کا گھر پلان بن جاتا ہے اگر اس کے اوپر بھی آپ بنوانا جاتا تو دیکھیں گے تو یہ پورا پلان میں نے ڈسکس کیا آپ کو کیسا لگا موڈل مجھے ضرور بتائیں دوستو میں بارہ بھائی بیس جگہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس لئے کچھ خاص نہیں بن پا ہے لیکن میرے حساب سے بیسٹ ہے آپ کو کیسا لگا اپنا چھوٹا سا چھوٹا گھر چاہیے نا تو اس لئے مجھے کمنٹ کریں اس موڈل کا چاہیے اور اس ویڈی لگاتا ہے تو پلیز اس ویڈل کو لائک کریں شکریہ